سیکرٹری سیاحت آزاد کشمیر ڈاکٹر خالد چوہان نے کہا ہے کہ قدرتی حسن کو برقرار رکھتے ہوئے نیلم میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ایکو ٹوریزم کو فروغ دیا جائے گا سیکرٹری سیاحت نے نیلم میں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے ڈیپٹری کمیشنر آفیس میں مناکتہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاحتی سنت کو پروان چڑھانے کے لیے طویل المددی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بھڑھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دریائے نیلم کے کنارے بالخصوص اور دیگر سیاحتی مقامات پر بے ہنگم تعمیرات پر پابندی آئیت کی گئی ہے کوئی بھی شخص بلڈنگ کوڈ اور کنسٹرکشن ایسو پیس پر عمل درامت کیے بغیر کنسٹرکشن نہیں کر سکے گا ایکو ٹوریزم کے فروغ کے لیے درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام محکمہ جات اپنا کردار ادا کریں